نورِ رمضان آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی ہی سلطنت ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرے یہ اس کی تقسیم ہے اسی تقسیم کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں ہم ہمارے رائٹ سائٹ پہ ہیں صاحب زادہ محمد عزر منیر صحور بردی صاحب اور ہمارے دوسری جانب ہیں علامہ کرام عباس حیدری صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت ہے یہ ہمارا سب سے فیورٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دونوں علماء کرام جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی آواز تو شفقت اور محبت بھری ہے یہ خود کتنے محبت بانٹنے والے لوگ ہیں سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں سوال کرتے ڈر نہیں لگتا میں آپ سے آغاز کروں گا چاہیں کہ آج بھی پھر آگے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے آڈینسز کا بھی فیورٹ سیگمنٹ ہے بیٹے کی بات ہو لی ہے تو بیٹے کو نعمت کیوں کرا رہ دیا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اتحار پر جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود بڑا اچھا عنوان آپ نے چوس کی اور میں اسے بھی دوں اے پلس کی یہ بڑی پیاری کارش ہے کہ رحمتوں کے سمہینے میں رشتوں کے تقدس پر آپ نے ایک سیر حاصل پروگرامز کیے تاکہ جب تک ہمیں حقوق العباد میں اور اپنے گھر کے اندر جو گھر کے اندر فیملی ہے جب تک ان کے حقوق کا پتہ نہیں چلے گا ہم حقوق اللہ کیسے ادا کریں گے حقوق عصمت انبیاء کیسے ادا کریں گے اور دیگر جو ذوات مقدسہ ہیں ان سے محبت کیسے کرنی ان کی اطاعت کیسے کرنی یہ سارے حقوق ہیں اب بات ہوں میں آپ کے سوال کی طرف جیسے کہ سابقہ پروگراموں میں ایک بات وضاحت کے ساتھ ہو چکی کہ بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا بیٹے کو نعمت قرار دیا گیا نعمت جو ہے نا وہ ہمیشہ پھلتی پھلتی ہے یعنی وہ آگے تسلسل بیٹا جو ہے وہ نسل یا یوں کہ یہ بیٹا نسل کے تسلسل کا نام ہے کیا پاکہ آپ کی نسل کا جو تسلسل ہے آپ کی نسل کا جو سفر ہے آپ کی نسل کا جو تعرف ہے وہ بیٹے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا اور وہ رحمت ہے لیکن بیٹا آپ کی نسل کا آگاہ واغد پوری کائنات میں میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے نسل اپنی بیٹی سے چلی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بلکہ پچھلی گزشتہ امتوں میں سے کوئی بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اللہ نے نہیں تو کوئی ہم سایہو ہے یا ہم جیسا ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بات اب بیٹا جو ہے وہ نعمت اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ ایک تو آپ کے نسل کا تسلسل ہے پھر اللہ نے جو امتحان لی ہیں انبیاء ماہ سبق کے یہ بڑی علامہ صاحب اہم بات ہے کہ جو انبیاء ماہ سبق کے امتحان لی ہیں وہ زیادہ بیٹوں سے لی ہیں اچھا کسار کے طور پر جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ایک حابیل ایک قابیل جو سب سے پہلے زمین پر انسانی قتل ہوا وہ بھائی کا بھائی کے ہاتھوں سے ہوا اور وجہ حصت تھی حابیل جو ہیں وہ شہید ہیں اور قابیل جو ہیں وہ قاتل ہیں اور اللہ نے یہ انتحان لیا جناب آدم علیہ السلام اور کتنے سو سال گریہ کرتے رہے اپنے بیٹے کی شہادت پر جناب آدم اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر تو خواب آتا ہے کہ میرے راستے میں سب سے پیاری چیز دیجی اب نبی پاک نبی جو ہیں جد رسول جو ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں جناب کاسم اسماعیل صاحب اور انعویٹی کہ نبی کے لیے بھی سب سے پیاری چیز بیٹا قرار دیا گی کیا حکم کا یہ نہیں کہا آیت میں کہ بیٹا دو کہا جو سب سے پیاری چیز ہے میری راہ میں وہ قربان کرو تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو قربان کیا جائے اس کا مطلب ہے ایک نبی کے لیے بیٹا اتنا پیارا ہے دیکھا ہم انسان کے لیے بیٹا اتنا پیارا ہے کیا بات حالانکہ جو قوت تمہ ہے اللہ نہ کرے جو ایسی غاسبانہ قوتیں ہیں وہ نبی کے لیے ہوتی نہیں اور اگر ہے تو استعمال نہیں ہوتی اللہ معصوم ان الخطا رکھا ہے انبیاء کو صحابہ اکرام جو ہیں محفوظ ان الخطا ہے معصوم جو ہے وہ معصوم ان الخطا ہے وہ خطا ان کے نزدیک جائے نہیں سکتی جیسے مجھے سروردی صاحب نے اس دن بڑا خوصورت جملہ کہا تھا کہ ہمارا ایمان ہے معصوم سے کبھی خطا ہوتی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم اولاد کو ہمارا سلام ہے جس طرح درود میرے نبی پر ہے اسی طرح آل محمد پر ہے خطائیں بارود والوں سے ہو سکتی ہیں درود والوں سے نہیں اسی طرح بیٹا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹے سے آزمایا گیا جناب نور علیہ السلام کو بھی بیٹے سے آزمایا گیا جناب آدم علیہ السلام نے قربانی بھی بیٹے سے دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا کتنا پیار ہے پھر جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جو ہے وہ اس دین پر خرچ ہوگی سرکاری خسنین کریمین کو مباہلہ کی روح سے حضور کا بیٹا قرار دیا گیا جناب قاسم ابراہیم کو بچپنے میں لے لیا گیا اللہ کے حکم سے پھر آئے مباہلہ میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر یہ نصرانی علم آجانے کے باپ جیسے نہیں مانتے ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی بیٹے لو ہم اپنی نساء لاتے ہیں بیٹی لاتے ہیں تم اپنی بیٹی لو ہم اپنا نفس لاتے ہیں بیٹوں کے جگہ حسنین کریم ہیں بیٹی کی جگہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور نفس کی جگہ جناب علی علیہ السلام مباہلہ ہوگئے تو رسول اللہ کے بیٹے حسنین کریم ہیں اب یہاں ایک بات ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور سب سے خوبصورت دلیل اللہ کے قرآن سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے حرون مانگا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ سے جناب علیہ کو مانگا وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانِ نَصِیرَةً اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطانِ نصیر عطا فرمائے اللہ نے جناب موسیٰ کی بھی دعا قبول کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بھی دعا قبول کی مگر ایک فرق رکھا جو موسیٰ نے مانگا وہ حرون اپنے گھر سے آئے جو رسول نے مانگے کہ سلام جھکے کرو زہرہ کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو بیٹا فخر ہے بیٹا دستار کا وارث ہے بیٹا آپ کی وراثت کا وارث ہے بیٹا آپ کے غسنے اخلاق کا وارث ہے بیٹا آپ کی طبیعت کا وارث ہے بیٹا آپ کی تربیت کا وارث ہے آپ جیسے تربیت دیں گے بیٹا ویسا دنیا کو دزل آئے گا باپ ابراہیم ہو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے باپ جناب ابو طالب ہو بیٹا علی ابنے بھی طالب ہوتا ہے باپ پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو بیٹوں کی صورت میں نوازوں کی صورت میں حسنہ کریم این ہوتا ہے باپ علی مرتضی ہو بیٹا حسین ہوتا ہے یہ تاریخ ہمارے سالے شاید ہے اچھے بیٹے اپنے باپ کے لیے فخر کہلاتے ہیں اسی لئے یہ حکم ہے بچوں سے کہ ایسے کام کرو تاکہ کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی نہ معاشر میں ایسا کردار پیش کرے بیٹا تاکہ جہاں جائے اس کے کردار کے وجہ سے اس کے باپ کو یاد کیا جائے کہ یہ اتنا اچھے کردار کا مالک ہے جس کے باپ کی تربیت ہے اور جب بیٹا پت کردار ہوگا تو لوگ باپ کے کردار پر ملی اٹھائیں کیا بات ہے بہت ہی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کی رامہ سب آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے جا کے آپ بھی ہم نے ساری سنی مطلب اتنی ایسی گفتگو ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو سنی اسمائل یہ سب سے امپورٹن پوشن ہوتا ہے کہ پرورش ہم سب کے بچے ہیں کیا کہنا پرورش کیسے کرنی چاہیے کیا کہنا آسان سوال لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بہت خوبصورت بہت خوبصورت سما باندیا ہے مفتگو کر کے بیٹا باپ کا بازو بھی ہے بیٹا باپ کا روح بھی ہے سبان اللہ بیٹا اللہ کے نعمت بھی ہے بیٹا گھر کا محافظ بھی ہے کیا کہنا بیٹا بہن کا رکھوالہ بھی ہے بیٹا ماں کی عزت کا محافظ بھی ہے بیٹا خاندان کے اندر ایک وقار کا سبب بھی ہے بیٹا اللہ رب العزت نے اسے نعمت ایسے نہیں کہا ہے سبان اللہ ایسے نعمت نہیں کہا رب کائنات نے پھر اس کا ایکسامپل بھی دیا جیسے آپ فرما رہے تھے سینا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اب بیٹا کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ماس خواب ہے یہ تو ایک خواب ہے بلکل ٹھیک لیکن کہا کہ یہ خواب کسی عام کا نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے اللہ کے خلیل کا خواب ہے عرض کی میرا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اس کو بجا لائیں کیا بات آپ میری زبان سے ذرا بھی شکوہ شکایت نہیں سنیں یہ بیٹا ہی ہے جس نے کربلا کے اندر جا کر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا اللہ اللہ اور بتا دیا کہ سر اس کے سامنے تو جھوک سکتا ہے باطل کے سامنے نہیں جھوک سکتا اور بیٹے کو فخر اور ناز کیوں کہا گیا کہ بیٹا ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس پر باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور باپ ہی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میرے خاندان میں جا رہے ہو میرے دوستوں میں جا رہے ہو تو ان کو محسوس ہو کہ کس کا بیٹا آ رہا ہے اب تربیت کیسے کرنی ہے ہمارے ایک بہت خفصت بزرگ گزرے ہے بہت بڑے ولی کامل سبحان اللہ اللہ محپیر قربان نظامی رحمت اللہ علیہ المعروف پارش شاہب کا خطاب تھا سبحان اللہ تو بچپن میں میں ان کے ساتھ بڑا ٹیش تھا میں نے ان سے ایک سوال کیا جب بتائیں بیٹا اور بیٹی دو نعمتیں ہیں دو رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے تو مہاں مہاں کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی کو کھلاو تو اس محبت سے کھلاو کہ آپ کی محبت وہ آخر سانس تک یاد رکھے کیا کہنے کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف اس کو آپ کی جب محبت سامنے ہے تو وہ دکھ دکھ نہ لگے تکلیف تکلیف نہ لگے اور بیٹے کی جب تربیت کرو تو شیر بن کے کرو تاکہ وہ ماں کے سامنے آئے تو ماں کو محسوس ہو کہ میری عزت کا رکھ والا ہے بہن اور بیٹی کے سامنے آئے تم کو محسوس ہو کہ ہم لا وارش نہیں ہیں ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا موجود ہے سبحان اللہ اور اس انداز میں تربیت کرو اس کا کردار اتنا مضبوط کرو کہ جب وہ بیٹا یا اس کی بہن یا بیٹی باہر نکلے تو وہ اس انداز سے فخر سے نکلے کہ ہم لا وارش نہیں جا رہی تناہ نہیں جا رہی ہمارا بھائی ہمارا بیٹا موجود ہے کیا کہنے اس انداز میں تربیت اور ہمارے ہاں تربیت کا انداز کیسا آج چل رہا ہے ہم توجہ نہیں دے رہے پہلے کی ماں توجہ کیسے دیتی بابا فرید الدین گنجل شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیے کامل ہیں آپ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا اس سے مراد کیا ہے شکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ پہ توقل رکھو گے اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ ہر نعمتیں تمہارے قدموں کے نیچے رکھ دے گا بیٹے کو مضبوط کر رہے تاکہ بیٹا بڑا ہو کر اللہ پہ توقل رکھے اس کے اندر کوئی عیب کوئی برائی کوئی حرام خوری کسی غلط کاموں کی طرف وہ نہ جائے تو ماں نے تربیت کی بیٹا اس تربیت پر پورا اترا اور دیکھیں کہ وہ وقت کا کتنا بڑا ولیہ کامل ہوا کہ اس کے آگے کردار کو دے کر لاکھوں کروڑوں بد کردار پا کردار ہو گئے کافر مسلمان سباہ بیٹا بہت خورت باد العامل صاحب آپ کی گفتگو جو ہے اس کو دل نہیں کر رہا کہ رکھا جائے بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے میں تو چاہ رہا تھا دل کر رہا تھا کہ گفتگو جاری رہے بریک نہ لینی پڑے کر میرے ہاتھ میں ہو تو میں تو ایسا ہی کروں ماظر ایک ساتھ واپس آئیں گے آپ سے یہ آغاز کریں گے ہمیں لے لیے بہت مجبوری میں چھوٹی سی بریک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان سٹے ٹیونڈ پڑا